وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اتنا بڑا ترازو ساتو آسمان اور ساتو زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں لیکن کون سے عمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا سب سے پہلا عمل التوحید جس توحید کے لئے اللہ حضور جلال نے انبیاء کو بیچا جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی سوچے گا مارا گیا اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا کیا لے کے آئے گا ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا اس پہ لکھا کیا ہوگا لا الہ الا اللہ وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کی انبار اور لا الہ الا اللہ تحید کا کلمہ اس کا موازنہ کیسے کرے گا سارے برائیوں کے ریجسٹر ایک پلڑے میں جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ ریجسٹر اٹھ جائیں گے اس کی اس کارڈ کی وجہ سے ہی اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں پھیج دیں گے دوسرا عمل جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا بھی الحمدللہ ہے تو جہاں لا الہ الا اللہ کا صد سے بڑا کرو توحید کو خالص کرو وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولئے تیسرا عمل دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم قصد سے پڑا کریں چوتھ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو اچھی گفتگو عدل و انصاف کی گفتگو بلکہ تین لفظوں پہ غور کیجئے اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو حرام سے بچ جاؤ اور گھر والوں پہ وسعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سب سے پیارا وہ ہوگا سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے پانچمہ عمل بہت بڑی کامیابی بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر پانچ چیزیں آ گئیں اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول نے وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر چار چیزیں اور پانچمہ جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور عجر کی امید پر وہ صبر کرتا ہے اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں جنا جائے گا چھتا عمل جو شخص صرف اتنا کیا دیتا ہے اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات لا مومن مردوں کو معاف کر دے مومنہ عورتوں کو معاف کر دے سیکنڈ لگتے ہیں پانچ سے چھے ملے گا کیا؟ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں دعا کیا کریں اپنے لیے بھی مومن بھائیوں کے لیے بھی مومنہ عورتوں کے لیے بھی اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے ساتمہ عمل جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کوئی فوت ہو جائے اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو حدیث کی الفاظیں جو جنازہ پڑھتا ہے اوحد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں قیامت گوا جائیں گے کوئی بتا سکتا ہے کہ اوحد پہاڑ کا وزن کتنا ہے اور جو دفنہ کی آتا ہے اللہ حضر جلال اسے دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جائے کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کریے جا رہا ہوں مجھے عجر چاہیے مجھے ثواب چاہیے اللہ تیری رضا چاہیے لوگوں کے رضا نہیں چاہیے آٹھوہ عمل جو خجور کے برابر صدقہ کرتا ہے بساوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم نے انولپ میں ڈال کے دیا ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا کسی غلے میں ڈالا لیکن یہ جاتا کہاں ہے اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے قیامت کا دن ہوگا ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا یا ربی ماہذا اللہ یہ کیا میں نے تو یہ نیکی نہیں کیا نعارف عمالی میں اپنے عمال کو جانتا ہوں اللہ فرمائیں گے میرے بندے خجور کے برابر تو نے ستہ کیا میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا نو عمل ذاتی غصے کو چھوڑو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے فرمایا جس کو غصہ آیا ہے اپنے غصے کو نکال بھی سکتا ہے بدلہ لے بھی سکتا ہے لیکن کہتا ہے اللہ تیری رضا کے لئے میں معاف کرتا ہوں اللہ عزیز جلال نے وہاں اپنے پیغمبر سے وزن کی بات ہی نہیں کروائی سیدھی بات کر دی کہ اس کو جنت میں بجوا کے اللہ فرمائیں کہ کیا چاہتے ہو تم مانگو میں عطا کرتا ہوں دسوہ عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا ان باتوں کو یاد کیا کریں ان باتوں کو سمجھ کے اپنے گھر والوں تک پچھایا کریں اپنے دوستوں تک پچھایا کریں ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں وہ تاثیر نہ ہو اللہ آپ کو اور تاثیر دے اور آپ کی وجہ سے دنیا میں دین اور زیادہ پھیلیں ہو سکتا ہے جو نیکی آپ سن رہے ہیں سنانے والے کی بات میں اتنی طاقت یا وزن نہ ہو جتنا اللہ آپ کی زبان پر پیدا کر دے اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو اپنے تعلق والوں کو اور اپنے کانٹنٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو ملے گا کیا آپ ایک پیغام دیتے ہیں کسی کو اگر زندگی جب تک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو سنکے عمل کرتے ہیں سب کو برابر کا عجر تو ملے گا لیکن ان سب کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اکیلے کو عجر اطا کریں گے ملے گا